پنجاب اسیمبلی نے فائنانس بل منظور کر لیا وزیر خزانہ مجتبہ شجاور احمان نے فائنانس بل ایوار میں پیش کیا پانچ ہزار چارسو چاریس ارب کا فائنانس بل منظور ہوا اکتالیس مطالبات زرکی بھی منظوری دی گئی سپیکر ملک محمد احمد خان نے اسیمبلی کا اجلاس کل دوپہر دو بجے تک ملتوی کر دیا گھرے لوگ گیس کنیکشن پر پابندی ختم کرنے کا فیصلہ معمول کے ڈیمانڈ نوٹیسز کے فیز اٹھارہ ہزار مقرر کرنے کی سفارش ارجنٹ کنیکشن کے فیز اسی ہزار رکھنے کی تجاویز ایل این جی ٹیریف کی بنیاد پر گھنیلو کنیکشن فراہم کیا جا سکے گا آئندہ مالی سال کے دوران کنیکشنز دینے کا عمل شروع کیا جا سکے گا سفارشات تیار نیا پاکستان ہاؤزنگ ٹیم سیاسی سٹنٹ قرار بیورو کریسی نے پی ٹی آئی دور کے منصوبے غریب بچے بھی پرائیویٹ سکولوں میں مخت علم حاصل کر سکیں گے حکومت کا پرائیویٹ سکولوں کو دس فیصد بچے فری پڑھانے کا پابند کروانے کا فیصلہ سکول ایڈوکیشن کے ذریعے آرڈینس دوہزار چودہ کو دوبارہ فاعل کیا جائے گا وزارت تعلیم کی جانت سے پرائیویٹ سکولوں کا سروے کروایا جائے گا کل سے شہر میں مونسون ہواوں کی انٹری یکم جلائے تک بادل برسیں گے اربن فلڈنگ کا خطشہ الارڈ جاری محکمہ بلدیات نے ڈرین ندی نالوں کی فوری بھل سفائی کا حکم دے دیا ادھر لاہور میں گرمی کی شدت برقرار ترجہ حرارت بیالیس دگری سینٹنگریٹ ریکارڈ وزیر اعلیٰ کو ملنے والے شکایات بھی ردی کی ٹوکری میں شکایات کا آزالہ کرنے میں صحت کے دونوں محکموں کے ناقص دار کرد گی تیرہ اور چودہ جون کو وزیر اعلیٰ شکایات سینٹر سے سائلنس سے فیڈبیک لیا محکمہ سپیشلائزڈ ہیلس سے صرف تین سائلین مطمئن چھتیس کی شکایت برگرا شہر میں ایرز کا خطرہ بڑھنے لگا ایک ماہ کے دوران آٹھ بڑے سرکاری ہسپتالوں میں ایچ آئی وی کے تریپن کیسی سب سے زیادہ جرنل ہسپتال میں بائیس کیسی پوزیٹیو آئے میو اور سرویسیز آٹھ آٹھ جناب پانچ گنگارہ مسپتال میں دو کیسی سامنے آئے کورٹ لکپر جیل میں قیدیوں کی علاج کی عدیات ختم سپریڈینٹ جیل نے سیشن جج کو عدیات کی فہرس دے کر آگاہ کر دیا جیل اسپتال میں ملزمان کو دی جانے والی عدیات ختم ہو چکی سیشن جج لاہور کا نوٹس عدیات فوری فراہم کرنے کی ہدا ہے ینگ ڈاکٹرز کی بارویں روز بھی ہرٹال سرکاری اسپتالوں میں مریض بے یار و مددگا روپیڈیز میں علاج موالدہ تاتل سے دو چار میو جرنل سرویسز گنگارہ مسپتال میں علاج بن چیلڈرن پی آئی سی جناح میں بھی ہزاروں مریض درودہ ینگ ڈاکٹرز کی ہرٹال کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست دائر سرکاری اسپتالوں میں علاج موالدہ کی بندش کے خلاف احتجاج عوامی رکشای یونین سیول سوسائٹی اور مزدور تنظیموں کے نمائندے موجود مظاہری نے کہا ڈاکٹرز مسیحہ بنی انسانی زندگیوں کے ساتھ کھلوار نہ کریں ہرٹال ختم نہ کی گئی تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیں گے ینگ ڈاکٹرز کی ہرٹال کا تو ایڈ ہاک ڈاکٹرز کو فوری ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ صوبائی وزیر خواجہ عمران عصیر خواجہ سرمارفی کہتے ہیں ریاست کی ریٹ چیلنج کرنے نہیں دیں گے مسائل کی حل میں سنجیدہ ہیں تو پہلے احتجاج ختم کریں کسی سرکاری اسپتال میں پرچی کاؤنٹر بن نہیں ہونا چاہیے جنہ ہاؤس پر حملہ سمیت سات مقدمات کی تفتیش مکمل پیٹی آرہنما شاہ محمود گناہگار قرار دے دیے گئے شاہ محمود کو جی آئی ٹی نے مجزاد بیانات شواہد کی بناہ پر گناہگار قرار دیا بانی پیٹی آئی کی گرفتاری کے بعد سوشل میڈیا آکاؤنٹ سے لوگوں کو مشتعل کرنے کا الزام جلاو گھیراو سمیت چھ مقدمات کا ٹرائل یاسمی راشد محمود رشید اجاز چودری اور عمر چیمہ پیش سمات پانچ جولائے تک ملتبی فوال چودری کی پیٹی آرہنماوں سے ملاقات عدالت میں پیٹی آرہنما اجاز چودری کا طبی معاینہ شوکت خانوں کی میڈیکل ٹیم انسزاد دہشتگردی عدالت پہنچی قائم مقام چیف جسٹس ہائی کورٹ شجاعت علی خان کی زیر صدارت اجراس عدالتی کارکردگی بڑھانے کے لیے زلعی عدلیہ میں وسیع تر اصلاحات متعارف عوام خدمات بہتر عدالتی کارکردگی اور انفرمیشن ٹیکنالوجی پر مپنی اصلاحات شامل ہائی کورٹ کے ساتھ سینئر ججز پر مستمیل انتظامی کمیٹی کی بھی تشکیلے نو قائم مقام چیف جسٹس سربراہ ہوں گے جسٹس علی باکر نجوی جسٹس آلیان علم جسٹس آبد عزیز شامل جسٹس شہباز علی رزوی بھی کمیٹی میں شامل ملک میں تین سال بار دپارٹمنٹل سپورٹس بہال وزیراعالہ نے تین سال کے لیے نیا سپورٹس بورڈ بھی تشکیل دے دیا وزیراکھیل فیصل عیوب خوکر تیرہ روپی سپورٹس بورڈ کے چیئرمن ہوں گے ویس روپ پیسٹرمن نامزت ٹینس سٹار اسام الحق عرشد ندیم خواجہ جنید بھی بورڈ کا حصہ ہیں گورنر پنجاب سے ڈائریکٹر ایس او ایس ٹریڈرن ویلیج علماس برد کی ملکات اسسسٹن ڈائریکٹر منظر شیخ بھی موجود گورنر پنجاب نے ایس او ایس ویلیج کے بچوں کے لیے دس لاکھ کا چک دیا بچوں کی فلاح و بہبوت کے لیے ہر ممکن کام ان کی یقین دہانی کمیشنر لاہور کا کنٹورڈ ایکسس کوریڈور بند روڈ کا دورہ منصوبے کی جل تکمیل کیلئے ایکشن پین پر عمل درامت کا جائزہ لیا مختلف سیکشنز پر ڈی جی الی اے تاہیر فاروق نے بریفنگ دی کمیشنر نے کہا سرویس روڈ پر کام کی رفتار میں تیزی لائی جائے سیکرٹی زراعت افتخار علی صحو کی زیر صدارت اجراس گندم اور چاول کی جدید ہارویسٹنگ مشنری کے سوال کا جائزہ لیا کہا پرانے ہارویسٹرز کے استعمال سے دس سے پندرہ فیصد نقصان ہو رہا ہے لوکل گورنمنٹ کی استدادکار میں اضافے کے لیے نئے منصوبے شروع کرنے کا فیصلہ جرمند رکھیاتی ادارے کی معاونت سے مقامی حکومتوں کی کپیسٹی بلننگ کے منصوبے چلائے جائیں گے سپیشل سیکرٹی بلدیات آسیا گل سیٹ جرمند رکھیاتی ادارے کی وفت کی ملاقات میں تبادلہ خیار بجلی چوری میں ملوث افسران اور ملازمین کے خلاف مقدمات درچ ہوں گے نوکری تو جائے گی ہی کیس بھی ایف آئی اے کو بجوایا جائے گا سی ای او لیسکو شاہد حیدر کی زیر صدارت اجراس میں اہم فیصلے ڈی اے جی اوپریشنز فیصل کامران اور ڈی سی کی زیر صدارت ام کمیٹی کا اجراس محارم کے دوران امن و امان کو یقینی بنانے بارے تبادلہ خیال کیا گیا جبکہ ڈی اے جی اوپریشنز نے کہا سیکیورٹی پلین کو حتمی شکل دی جا رہی ہے انہیں اکرام کے تابوں سے امن و امان کی فضاء کو برقرار رکھا جائے گا منشیات سے پاک معاشرہ ہمارے بچوں کا حق ہے یہ حق ہم انہیں دیں گے وفاقی وزیر داخلہ اور انصدادی منشیات محسن قوی کا پیغام کہا پاکستان کو منشیات سے پاک بنانے کے لیے مشترکہ کوشش کرنا ہوگی 26 جون منشیات کے خاتمی کا عالمی دن انصداد منشیات کے دن پر شہر میں آگاہی تقریبات انٹی نارکوٹک سپورس پنجاب کے زیحتمام تقریب ریجنل کمانڈر برگیڈر سکندر حیاء چودری سمی دیگر شخصیات شریک سنگین جرائم کی بے کونی کرنے والی پولیس چیموں کی حوصلہ افسائی آئی جی پنجاب نے فیصل آباد اور ساہی والگیجن کے اکھر تر افسران اور اہلکاروں کی حوصلہ افسائی کی اینامات اور اثنات سے نماز آگیا ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران اور ڈی سی کی زیرے صدارت امن کمیٹی کا اجلاس محرم کے دوران امن و آمان کو یقینی بنانے کے بارے میں انتبادلہ خیال سی ٹیو لاہور امارا ترکی بھی محرم کے حوالے سے میٹنگ ایس پی سحیل فازل ایس پی شہزاد خان کی شرکت جلوسوں کے روٹس اور مجالس کا جائزہ سنتکاروں نے وجلی پر فکس چارجز مسترد کر دیئے بیس کلو آٹے کا تھیل اب پھر سے مہنگا ہو جائے گا فلور ملز ایسوسییشن نے خبردار کر دیا چین مین ایسوسییشن آسین رزا کا وزیراعظم سے فیصلے پر نظر سانی کا مطالبہ نفاقی بجٹ میں ویٹرنری عدبیات فیڈ پر سیلز ٹیکس کا نفاظ سیل ٹیکس لگنے سے مرگی مزید مہنگی ہونے کا خدشہ پورٹری سیکٹر سے وابستہ کاروباری برادری میں تشویش کی لہر لاہور چیمبر میں پورٹری سیکٹر سے وابستہ کاروباری برادری کا اچھلاس ہوا غیرمیاری سیلنڈر کی فروخت روکے لپی جی ڈیسٹریبیوٹرز کو کیوں پریشان کیا جا رہا ہے اسی فیصل دکانیں بند کرا دی گئیں یہی صورتحال رہی تو سڑکوں پر آئیں گے لپی جی ایسوسییشن کی پریس کانفرنس عبداللہ مروت کا سیول ڈیفنس اور کارپوریشن کے عملے پر رشوت لینے کا بھی الزام یونیورسٹی آف ہیلڈ سائنسیز کا دو ارب تنتالیس کروڑ کا بجٹ منظور بورڈ آف گورنرز کے اجراس میں منظوری دی گئی جسٹس ریٹائر شیخ احمد فاروق نے صدارت کی بجٹ میں ریسرچ اور سکولرشپ قیمت میں آٹھ کروڑ بیس لاکھ رکھے گئے سالانہ ترکیاتی منصوبوں کے لیے چوبیس کروڑ انیس لاکھ روپے مختص نیوٹریشن انٹرنیشنل وفت کا فوڈ آثورٹی ہیڈکوارٹرز کا دورہ ڈیڈی فوڈ آثورٹی آسیم جعبید سے ملاقات گلوبل ڈائریکٹر فوڈ فورٹیفکیشن نے کہا کہ پنجاب فوڈ آثورٹی نمائیہ حیثیت رکھتی ہے فوڈ فورٹیفکیشن کے بارے قانون سازی میں فوڈ آثورٹی کو مکمل سپورٹ کریں گے الیکٹرونک انوائس مونیٹرنگ سسٹم کی تنصیب پر سیمینا ہوا مختلف ریسٹورنٹس کے مالکان کے شرکت ریسٹورنٹس مالکان کو ای آئی ایم ایس کی تنصیب ہر صورت ممکن بنانے پر زور دیا گیا الیکٹرونک انوائس مونیٹرنگ سسٹم کی تنصیب میں درپیش مسائل پر گفتگو لاہور چیمبر کے انتقابات کے لیے گہمہ گہمیں امیدواروں نے میل ملاقاتوں کی مہم تیز کر دی پیاف بزنس کمینیٹی اہدداران کا مصری شاہ کا دورہ پیٹرن ان چیف لوہا مارکیٹ مصری شاہ انجم محمود برد سے ملاقات چیمبر الیکشن میں میاں جم نصار کی مکمل حمایت کا اعلان تحیم و رحمان سہگل اور تاہر منظور نصر اللہ ملک بھی حمداد پر دماغی شریانوں کے کامیاب اوپریشنز کا ہم سنگے میل عبور پنجاب انسٹیٹوٹ آف نیرو سائنسز میں آٹھ مریضوں کے اوپریشنز کیے گئے پروفیسر آمیر نے کہا چار کروڑ والے اوپریشن مفت کیے گئے پروفیسر آصف بشیر بولے دماغی شریانوں کا علاج جدید ٹیکنالوجی سے کیا گیا ہے